عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی محمد وعلا اہل بیت الطاہرین سب کو چاند رات شب عید الفتر کی مبارک بادی پیش کرتی ہوں اور مجھے امید ہے کہ اللہ کی مہمانی کا یہ پورا ایک مہینہ جس میں ہم نے قرآن سے انسیت پائی ہے جو بہار قرآن ہے جس میں روزہ رکھ کر ہمارے دہان سے آنے والی بو سے اللہ نے محبت کی ہے ملائکہ نے اس کے بو سے لیے ہیں اور ایسی عبادت ہم نے شبہ قدر میں جسے خدا نے خیر من الف شار کہا ہے کہ گویا اگر کسی نے تین شبہ قدر بھی کاٹی ہیں تو اس کی زندگی دھائی سو سال ہے اگر کسی نے چار شبہ قدر کاٹی ہیں تو اس کی زندگی تین سو تیس سال ہے اور اگر ہم میں سے کسی نے پانچ شبہ قدر کاٹی ہیں تو اس کی زندگی چار سو سال سے زیادہ ہے گویا عبادت کے لحاظ سے ہم نے اس ماہ رمضان میں عمر نوم پائی ہے اور خداوند کریم کے فضل سے یہ وہ مہینہ ہے جس کے تیس دنوں میں ہم نے رحمت مغفرت اور برکت کو نعر جہنم سے آزادی کو اپنے لیے حاصل کیا ہے روح الامین اترے اور انہوں نے ہماری دعاؤں کو سنا اور ہماری دعاؤں اور ہماری التجاہ کو سننے کے بعد روح الامین نے میری اور آپ کی تقدیر کو لکھا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جس شب کو پروردگار عالم نے ہمارے لیے مثل عید قرار دیا ہے جو عید کی مانند ہے وہ شب شب عید الفطر ہے ہم سب جب شب روز عید الفطر کی بات کرتے ہیں تو یقینی سی بات ہے سب کے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم کس طرح سے اس عید کو اپنے لیے مثالی بنائیں مجھے یقین ہے ہم سب کا عقیدہ ہے کہ ہم ایک مسلح ایک صالح اور ایک ایسی ہستی کے ناجی کے انتظار میں ہیں کہ جس کی بدولت انشاءاللہ زمین عدل اور انصاف سے بھر جائے گی تو یقینی سی بات ہے مسلح کا انتظار صالحین کرتے ہیں تو یہ عید صالحین کی ہو اور صالحین کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ عید گزارتے نہیں ہیں وہ عید کو درک کرتے ہیں اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں اسی لیے عید الفطر عید الفطر صرف نہیں ہے یعنی یہ ماہ رمضان کے بعد صرف اللہ کے جانب سے ایک انعام یوم الجوائز نہیں ہے بلکہ اللہ نے اس کو بہت سارے اور نام دے رکھے ہیں اسے فاتحین کی عید کہا جاتا ہے کیوں کیونکہ وہ شیطان کے اوپر بردری لے گئے اسے یوم الجوائز انعامات کی عید کہا جاتا ہے اسے شہر اللہ کے بعد یوم اللہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے مہینے کے بعد اللہ کا دن آ گیا ہے اسی لیے اسے یوم ذکر اللہ کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے ذکر کا دن ہے اسے رجوع اللہ کا دن کہا جاتا ہے کہ اللہ کے جانب پلٹنے کا دن ہے اور اس دن کی مخصوص خسلتیں یا مخصوص کوالٹیز یہ ہیں کہ یہ یوم التکبیر ہے یوم الرحمہ ہے یوم التضرر ہے یوم شکر ہے یوم الرغبہ ہے یوم الوحدہ والاجتماع اور یہ یوم الاجابہ والتضرر علی اللہ ہے کہ یہ دن ہے جس دن کی زینت عید الفتر کی زینت کیا ہے تکبیر یہ اللہ کی کبریائی کا دن ہے یوم الرحمہ اللہ کی رحمت کا دن ہے کیوں؟ کیونکہ امام مقصوم نے فرمایا جو شب قدر میں نہ بخشا گیا اس کو خداوند کریم شب عید الفتر ماف کر دیتا ہے یہ یوم الشکر ہے کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی دن اللہ کا نہیں سوائے اس دن کے اس دن اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے یوم الرغبہ ہے کیوں؟ کیونکہ اس دن اللہ نے اپنی جانب رغبت کو بے انتہا قرار دیا ہے اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ یوم الوحدہ والاجتماع ہے کیونکہ اس دن عید کی نماز میں سب سے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں لوگ صلح رحمی کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں لہٰذا اسی لئے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص امیر المؤمنین کے گھر گیا اور اس نے آپ سے سوال کیا عید الفتر کے دن کہ مولا عید کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اِنَّمَا هَادَ الْعِيدُ لِمَنْ غَفَرَ لَهُ عید اس کی ہوتی ہے جو ماف کر دیا گیا ہو جس کے پاس کوئی گناہ نہ ہو پھر دوسری جگہ روایت ملتی ہے آپ نے ارشاد فرمایا عید اس کی ہوتی ہے جس کے تمام اعمال قبول کر لیے گئے ہوں اور اللہ نے اس کو اپنا بندہ بنا لیا ہو تو اس کے لئے عید ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس عید کا جو انوان امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں فرماتے ہیں عید الفتر یعنی کیا انسان اللہ کی جانب پڑھتے دعا اور دعا اور توبہ کے ساتھ اور اللہ اس دعا اور توبہ کا جواب کس طرح سے دے مغفرت اور عطا کے ساتھ اگر ہم توبہ کریں اگر ہم اللہ سے طلب مغفرت کریں اور اس کے ساتھ دعا مانگیں اور اللہ اس دعا کو قبول کر لے اور مغفرت عطا کر لے تو عید ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس عید کی دعاوں میں سے سب سے پیاری اور سب سے زیادہ تکرار کی جانے والی انشاءاللہ آپ لوگ کل ضرور یہ دعا بار بار اپنی زمان پر لائیے گا آج کی شب سے اس کو زمان پر لاتے رہیں اور کرتے رہیں اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا کہ فرماد سے ہیں امام زین العابدین اللہ سے دعا کی جائے یا الہی تدخلنی فی کل خیر ادخلتہو محمد و آل محمد اے پروردگار مجھے ہر اس خیر کے اندر داخل کر دے جس میں تو نے محمد و آل محمد کو داخل کیا ہے وَتُخْرِجْنِ مِنْ كُلِّ سُوءٍ اَخْرَجْتَ مُحَمَّدٍ وَآلِ محمد اور تمجھے ہر اس سوء ہر اس شر ہر اس برائی ہر اس حسد ہر اس دشمن کے چنگل سے آزاد کر دے ہر اس سازش سے مجھے رہا کر دے جس سے تو نے محمد و آل محمد کو رہا کیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے نزدیک اہلِ عرفان اہلِ دل عید الفطر کو اپنی زندگی کا نیا سال قرار دیتے تھے کہ جس نے اس عید کو گزارا گویا اس نے اپنی زندگی میں اس کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا اس کی اسی لئے کچھ اور دعائیں ہیں جو اگر آپ صحیفہ سجادیہ دیکھیں تو اس میں آپ کو واضح طور پر ودا ودا ہے ماہِ رمضان یا پھر روز عید کی دعا روز عید الفطر کی دعا ملیں گی جس میں میرے امام اللہ سے دعا فرماتے ہیں فرماتے اللہم تقبل منا صلاتنا وقیامنا وصیامنا اے پروردگار اس مہینے میں ہماری نمازوں کو ہماری قیام کو کھڑے رہنے کو اور ہماری بھوک اور پیاس ہمارے روزے کو قبول فرما اور پھر اس کے بعد دعا فرماتے وَأَن تَجْعَلِ وَأَن تَجْعَلِ اسمی فِي هَذِهِ اللَّيْلَ فِي السُعَدَى اور آج کے دن تو ہمارے نام کو لکھ دے سعادت مندوں میں وَرُوحِ مَعَ الشُهَدَى اور ہماری روحوں کو شمار کر دے شہدہ کے ساتھ وَأَحْسَانِ فِي عِلِّيين اور جو ہماری چھوٹی موٹی نیکیاں ہیں انہیں رفعت دے دے جو عظیم نیکیاں کرنے والے ہیں ان میں سے قرار دے وَأَسَاعَتِ مَخْفُورًا اور جو میرے گناہ اور میری معصیت ہیں انہیں ما فرما دے وَآَتِنَا فِي الدُنْيَا حَسَنَا وَفِي الْآخِرَتِ حَسَنَا اور دنیا میں بھی ہمیں نیکی انایت فرما آخرت میں بھی ہمیں نیکی انایت فرما یہ وہ آداب یہ وہ طرق آپ سب جانتے ہیں کچھ آمال بھی ہیں عید عید کے جن کو اہل بیت نے کرنے کا ذکر فرمایا ہے طلبِ مغفرت استغفراللہ ربی وعطوب علیہ سعادفہ اس کی تلاوت کی جائے سورہ یاسین سورہ کحف سورہ نعام کی قرارت کرنے کا ذکر ہے زیارتِ سید الشہدہ ہے غسل کرنا ہے صلحِ رحمی کرنا ہے عزیز و اقربہ سے ملنا ہے یہ چیزیں تو اپنی جگہ ہیں ہی لیکن اس کے علاوہ اہل بیت عید کو کس طرح مناتے ان کے نزدیک یہ سیلیبریشن یا جسے ہم کہیں کہ فیسٹیوٹی کیا ہوتی تھی کہتے ہیں کہ ایک جگہ کچھ لوگ آپس میں کھیل رہے تھے امام حسن علیہ السلام وہاں تشریف لائے اور آپ نے جب انہیں کھیلتے ہوئے دیکھا تو ان سے کہا کیوں کھیل کود کرتے ہو تو انہوں نے کہا آج عید کا دن ہے فرمایا کہ عید کا دن کھیل تماشے کا دن نہیں ہے اس دن اللہ نے بندوں کے درمیان مقابلہ رکھا ہوتا ہے کہ کون سا بندہ کتنا زیادہ خدا کی رضایت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے آج دنیا کے مقابلے چھوڑ دو اور اللہ کی مرضی کو حاصل کرنے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرو پھر دوسری جگہ روایت ملتی ہے کہ ایک شخص امیر المؤمنین علیہ السلام کے گھر آیا اور اس نے آپ سے سوال کیا کہا دیکھا جب امام کے گھر آیا کہ دودھ کے اندر شہر ڈال کر آپ پی رہے تھے وہ حیران ہوا اور کہنے لگا کہ مولا آج آپ اتنی سادہ سی غزہ کھا رہے ہیں تو آپ نے فرمایا آج کے دن جو جتنا خضو اور خشو کے ساتھ خدا کے جانے متوجہ رہے گا وہ عید کو منائے گا دنیا کی نعمتوں میں مست ہو جانا عید نہیں ہے پروردگار عالم ہم سب کو یہ توفیق نائد کرے کہ ہم جو صحیح معنی میں عید کی روح ہے اور جو ماہ رمضان کی برکت ہے جو ماہ رمضان سے ہم نے جو کچھ سمیٹا ہے اس کو ہم لہو لعب میں قرار نہ دیں اس میں ضائع نہ کر دیں ماہ رمضان جو بہار قرآن ہے اس کے بعد ماہ شوال کو ہم خضائے قرآن نہ بنائیں ہم اپنی زندگیوں کو ویسا ہی قرار دیں جیسا محمد و آل محمد قرار دیتے ہیں اور اس دن کو جو عید الفطر کا دن ہے یہ ہمارے بھی ایمان کے لیے کشائش اور وسط کا باعث بنے والسلام علیکم